پورے ملک کی طرح ہریپور میں بھی جماعت اسلامی کی کال پر بجلی اور گیس کی بلو میں ٹیکسوں کے خلاف آئی پی پیس کی کیپ سٹی پیمنٹس کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال کی جا رہی ہے ہریپور کے تمام بزار کاروباری مراکز بند ہیں مزید اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شہزاد تنولی سے جی شہزاد تنولی بتائیے گا کیا آف ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی ملک بر کی طرح ہریپور میں بھی جماعت اسلامی کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن ارتال کا سلسلہ جاری ہے میرے ایک میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کاروباری مراکز ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی کی طرف سے ایک ریلی کا انقاد بھی کیا جا رہا ہے جو شہرہ والے گیر سے شروع ہوگا اور یہ جو ارتال کی جارہی ہے یہ بجلی کے زیادہ بلوں کے خلاف اور مگاہی کے خلاف یہ ملک بر میں ارتال جماعت اسلامی کی کال پر جاری ہے اس روالے سے زلہ ہریپور جماعت اسلامی کے قائدین میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ہم آج انجنئر نئیم اور ایمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی کال پر ملکیر ارتال کا حصہ ہیں الحمدللہ ہریپور زلہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ارتال ہے جس کے لئے ہم تمام تاجروں دکانداروں اور ہریپور کے شہریوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ جو ظلم کی حکومت چل رہی ہے یہ جو دن دیارے لوگوں پہ ٹیکسز کی شکل میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور یہ آئی پی پیز کو آئیڈل کپیسٹی کی شکل میں جو عربوں گھربوں رپے دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر کسی کا جینا محال ہو گئے کارخانے بند ہو رہے ہیں پڑھے لیکن نوجوان مرک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ملک بدالی اور توبائی کا ہی نہیں بلکہ ملک کی سالمیت بھی اس وقت خطرے میں پڑھ چکی ہے اس صورت میں پورے پاکستان کے اپنے بانیاں اور بینوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیے باہر نکلئے اپنے حقوق کی جنگ لڑیے آج پورے ملک میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب انجنئر حافظ نئیم اور احمان صاحب کی اپیل پر جس طرح سے تاجر اور سنتکار ارتال کر رہے ہیں یہ اپنی نویت کا ایک پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ایک منفرد موقع ہے جماعت اسلامی کی اس اپیل پر آج ہر آدمی نکل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہر آدمی تکلیف میں ہے اس حکومت نے ظالمانہ ٹیکسز کے ذریعے اور ظالمانہ بجلی کے بلوں کے ذریعے اور تاجروں پر ظالمانہ یہ جو فکس تاجر دوست سکیم کے نام پر جو ٹیکسز ہیں اس نے ہر آدمی کو پریشان کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہر آدمی کی زندگی مشکل میں ہے لوگ بجلی کا بل دیں گے گیس کا بل دیں گے ٹیکس دیں گے یا بچوں کے فیس دیں گے یا اپنے بیماروں کا علاج کریں گے یا اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں گے لوگ کیا کریں لوگ کتر چاہیں اس ملک میں ایک ایک پالیسی اس ملک کی حکومتوں کی وہ ظالمانہ پالیسی ہے